اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹیو فائملی امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم پرفیکٹ ٹراؤزر کا ناپ لینا بتائیں گے کہ جب ہم نے ٹراؤزر سٹیچ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے ماپ کرتے ہیں اور کیسے اس کی لمبائی اور چڑائی ہم اتارتے ہیں پھر اس کے اوپر جب چڑائی اور لمبائی اتر جاتی ہے پھر اس کے اوپر ہم کام کیسے کرتے ہیں تو چلیں آئیں شروع کریں یہ میرے پاس ایک ٹراؤزر ہے کسٹمر کئی ہے میرے پاس تو میں اسی سے آپ کو ناپ لینا بتاؤں گی کہ اس کی لمبائی ٹوٹل کتنی ہے اس کی لمبائی ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ٹوٹل لمبائی اس کی کتنی ہے یعنی کہ تیاری کتنی ہے اس کی اور جو اضافی کپڑا رکھنا ہے وہ آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں اس کی ٹوٹل لمبائی ہمارے پاس ہے تقریباً تھرٹی سکس ہے ایک انچ کام ہے لیکن میں آپ کو تھرٹی سکس کے ہے حساب سے ہی جو آنا وہ سمجھاؤں گی یہ ہماری لمبائی ہو گئی اب یہ دیکھیں اس کا بھی فولڈنگ کا ایریا ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے یہ دو انچ کا ہوگا اور جو نیچے پانچہ ہوگا اس کی موری یہ ساڑھے تین انچ کی تیارت رپائی کی ہوئی ہے لیکن ہم چار انچ کی رکھیں گے تو ہی ساڑھے تین انچ کی جو آنا یہ آئے گی ٹوٹل ہم لمبائی کتنی کریں گے چار انچ یہ ہو گیا اور دو انچ اوپر چھو گیا چھ انچ ہم اضافی کپڑا رکھیں گے تو ہی ہم پروزر جو ہے نا وہ کاٹ سکیں گے ٹھیک ہو گیا تفصیلی جو ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے کیونکہ ابھی آپ سیدھا سیدھا سیکھ رہے ہو تو اسی حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے بعض اوقات کپڑا کم ہوتا ہے اس میں ہم نے کیسے منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ایک الگ سے ہم ویڈیو جو ہے نا وہ بنائیں گے ابھی جو ہے نا وہ بلکل سمپل سا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہو گیا چھتیس انچ ہماری لمبائی تھی اور چینج ہم نے مزید فولڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ ہماری چھتیس انچ ایک دو فورٹی ٹو ہم جو ہے نا اس کی ٹوٹل لمبائی اتاریں گے ٹراؤزر کی اور اس کو ڈبل کار دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہمارے تھائی ہیں سب سے کھلا ایریا جس کو بولتے ہیں یہ والا آسن کا اینڈ ہو رہا ہے یہاں اس کو ہم یہاں سے ایسے یوں رکھیں گے اور انچ ٹیپ کو سیدھا رکھ دیں گے ایسے یہاں اس کی چڑائی آ رہی ہے تقریبا سولہ انچ لیکن ہم ایک انچ بڑھائیں گے یا ڈیڑھ انچ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہماری سلائیاں بھی لگی ہوئی ہیں یہاں ہم نے اوپن رکھنا ہوتا ہے پھر اس کو اٹیج کر کے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہوتا ہے چڑائی ہم کپڑے کی لیں گے سترہ انچ ٹھیک ہو گیا یہ دو کام ہم نے پہلے کرنے ہیں کپڑا جب اتارنا ہے لمبائی اور چڑائی ہم نے اتنی رکھ لینی ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے جب کپڑا رکھ لیں گے پھر اس کو ہم اس کا آسن دیکھیں گے کہ آسن کتنا چاہیے ہمیں میں آپ کو سیمپل ٹراؤزر کی جو ہے وہ کٹنگ بتا رہی ہوں یہ ایک جو ٹراؤزر میرے پاس پینٹ کٹ ٹراؤزر ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم اس کی جو وہ فرنٹ کی مییرمنٹ کریں گے اس کا آسن دیکھیں گے کہ اس کا آسن کتنا ہے اس کا فولڈ کر کے اس کا آسن آ رہا ہے ہمارے پاس پندرہ انچ تیار ٹھیک ہے یہ فولڈنگ میں نے ایسے ہی کر دیا یعنی کہ جب اگر میں اس کو ایسے فولڈ کروں گی دو انچ تو پھر اس کی زیادہ آئے گی جو ہے نا آسن کی لائن سترہ انچ آئے گی ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد یہاں سے جب ہم یہ ناپ لیں گے ٹراؤزر کا یہ ہمارا سترہ انچ آیا تھا جب ہم اس کا نشان لگائیں گے کروچ ایریا کا پھر اوپر سے جا کے ہم نے دو انچ کم کر دینا تاکہ اتنا کھلا گیر جو ہے نا وہ نہیں چاہیے کسٹمر کو ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کا ناپ لے لیا پھر ہم جب سلائی کی طرف آئیں گے پھر یہ اس کو ہم ایسے سٹیچ کریں گے تاکہ اس کا پتہ چلے کہ ہمارے پاس اس کی الاسٹک کتنی ڈلنی ہے اور کس حساب سے ہم نے ڈالنی ہے تو آج کے لئے مجھے امید ہے کہ آپ کو ناپ لینا جو ہے نا وہ آ گیا ہوگا اور کپڑے کو کتنا چوڑا اور لمبا رکھنا ہے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا تو پھر انشاءاللہ ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے آپ اجازت دیں ہو کے جی اپنا بہت سارا خیال کیے گا اللہ حافظ